تقریباً چار کروڑ لوگ پوری دنیا سے کینیڈا میں مائگنٹ کر چکے ہیں جی ہاں تقریباً چار کروڑ لوگ جبکہ اس میں ایک پورا ملک بن جاتا ہے جون کی پندرہ سولہ تاریخ کو اسٹریٹسکس کینیڈا نے اس بات کا اعلان کیا ہے جی ہاں تقریباً چار کروڑ لوگ جس میں ایک پورا کا پورا نئے ملک کی شکل اختیار کر سکتا ہے بہت سارے ملکوں کی جو تعداد ہے آبادی جو ہے پاپولیشن جو ہے اس چار کروڑ یہ چار کروڑ سے کم بھی ہے جی ہاں تقریباً میڈ اف جون دوہزار تیس میں اسٹریٹسکس کینیڈا نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور اس بات کے پر وہ بہت خوش ہیں کہ انہوں نے اتنے سارے لوگ بلالیا ہیں اور تقریباً دھائی لاکھ لوگوں کی گنجائش سالانہ ان کے پاس بلانے کی ابھی بھی موجود ہے کہیں دھائی لاکھ لکھ رہے ہیں اور کہیں لکھ رہے ہیں پانچ لاکھ تو بہرحال دوہزار پچیس تک جو ان کا ٹارگٹ ہے اس وقت وہ تقریباً جناب چودہ سے پندرہ لاکھ لوگوں کا جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لیبر شورٹیج ہے جی ہاں لیبر شورٹیج ہے اور لینڈ بہت بڑی ہے کینیڈا کی یہاں پہ لوگوں کو بسانا ہے ایکانومی کو بوسٹ کرنا ہے ایکانومی کو آگے بڑھانا ہے اس وقت کینیڈا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مہنگی جگہ جسے کہتے ہیں یا مہنگا چھوٹا سا ملک جبکہ وہ اسٹیٹ ہے امریکہ کا نیویورک اسٹیٹ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ مہنگائی وہاں پہ ہے جناب کاؤسٹ آف لیونگ بہت ہائی ہے لیکن اس وقت کینیڈا شاید اس کو بھی بیٹ کر چکا ہے کینیڈا اس کو بھی بیٹ کر چکا ہے کینیڈا اس کی کاؤسٹ آف لیونگ بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے اس وقت انفلیشن کا دور ہے مہنگائی بہت شدید ترین ہے یہاں پر اور اس لیبر کاؤسٹ یا لیبر کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر ڈیولپمنٹ تھوڑی سی کم ہونے کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے تاکہ جو ہے انفرسٹرکشن کو بل کیا جائے نئی اپیشنٹیٹس کو دیکھا جائے لوگوں کے ساتھ مل کر کے کام کیا جائے تاکہ یہاں پر نئی بزنسز جو وہ نکلے اصل میں کیا ہے کہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ لوگ آتے ہیں یہاں پر کینیڈا کی جو کنسٹرکشن ہے انفرسٹرکشن میں جو ہے وہ مدد کرتے ہیں زیادہ سے باتیں جاپ کرتے ہیں کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اسے ارننگ ہوتی ہے اس کے علاوہ صرف لوگ ورکر ہی نہیں بہت بڑے بڑے بزنسز یہاں موو ہوتے ہیں پورا پورا بینک چائنہ کے بینک ہے مختلف کنٹریز کے بینک ہے میڈلیس کے بہت سارے بینک ہے ضروری نہیں کہ وہ نام آپ جانتے ہوں وہی بینک ہوں وہ نئے نئے بینکس بھی یہاں بنا رہے ہیں ملینئرز کروڑ پتی جو لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ موو ہوتے ہیں تو وہ سارا کے سارا ڈالرز یعنی وہ پیسہ جو ہے وہ یہاں پر موو ہوتا ہے جس سے ایک کنٹری کی جو انفرسٹرکچر وہ بیلڈ ہوتا ہے اور ان کے اکانومی میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں جب بڑے بڑے بزنسز موو ہوتے ہیں تو ان میں جائز سی بات ہے کام کرنے کی جگہیں نکلتی ہیں لیبرز کے لیے جگہیں نکلتی ہیں لیبر کی شورٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے پھر سارے کے سارے جو بڑے بزنسز ہیں گورنمنٹ آف کینیڈا کو یا گورنمنٹ آف کنٹری یعنی اس کنٹری کی گورنمنٹ کو وہ ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس کی بیسس پہ ان کی بنیاد پہ بہت بڑا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کینیڈا نے ہمیشہ سے انیشیٹیو لیا ہوا ہے کہ پوری دنیا سے لوگوں کو انکلودنگ بزنسز کو وہ آفر کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں یہاں رہیں اپنی فیملی کو بلائیں فیملی کے ساتھ رہیں انجوائی کریں within 3 years آپ کو وہ پاسپورٹ بھی دے دیتے ہیں لیکن آپ بزنس پہ آتے ہیں تو پاسپورٹ اس سے پہلے مل جاتا ہے لوگوں کو ورک پرمیٹ پہ بلائے جا رہا ہے آپ اپنا بزنس ایک لاکھ ڈالر سے شروع کر سکتے ہیں پانچ لوگوں کو امپلائی آپ رہ سکتے ہیں اگر بحث سمجھ لیجئے کہ ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ لوگ اگر اپنا بزنسز سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ فائف ٹائمز ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چار پانچ لوگوں کو کہ جو ہے جو امپلائیمنٹ کا سلسلہ ایسی ہی نکال آتا ہے یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے بڑے بڑے جو بزنسز ہیں بڑے بڑے بزنسز جو کام کر رہے ہیں وہ سیکڑوں امپلائیز رکھتے ہیں تو اس طرح سے سیکڑوں لاکھ کا بندوبس اس طرح سے ہوتا ہے کینیٹی کے سٹرٹی جو بڑے ڈیفرنٹ ہے ان کو چیزوں کو پلان کرنے میں بڑے آسانی ہوتی ہے ان کو ایک چیز اوپن رکھنی ہے امیگریشن امیگریشن کو انہوں نے اوپن رکھنی ہے امیگریشن کو اوپن رکھی ہوئی ہے انہوں نے آپ کے لیے سب کے لیے تو اسی لیے ان تمام کی تفصیل یا تمہید باندھے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو آج بھی میں انکریج کروں گا آپ لوگ اپنا بوریا بستر باندھے ضرور لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بنیادی ریکوارمنٹ آپ کے پاس ہے کے نہیں اگر آپ صرف بوریا بستر باندھ کے رکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیا آپ بارہ کلاس پاس ہیں اس سے زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے کیا آپ آئلڈس جو انگلیش کی لینگویج کی ریکوارمنٹ ہے کیا آپ لکھ سکتے ہیں کیا آپ کے پاس جی میں تیس پہنتیس لاکھ روپے موجود ہیں جی ہاں تعلیم اور پیسہ دونوں صرف پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کروڑوں روپے لے کروڑوں روپے یعنی کروڑ پتیز بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر تعلیم نہیں ہیں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ بہت اچھے لوگ بہت ٹیلنٹڈ لوگ بیٹھے ہیں پیسہ نہیں ہیں یہ تعلیم اور پیسے کی کامبینیشن سے اب یہ ممکن ہے تو ہمیشہ یاد رکھے گا اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے بارمی بھی نہیں کی ہوئی ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو کوئی فائدہ نہیں میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا اگر آپ یہ پوچھیں آپ کے پاس کروڑوں روپے موجود ہیں لیکن آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ کے پاس ایک اپرچنیٹی ہو سکتی ہے اگر کروڑوں موجود ہیں آئیے بزنس پہ آجیے آپ بزنس پہ آ کر کے یہاں پہ لوگوں کو امپلائی رکھیں گے ایک سال میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ پی آر یعنی پرمنٹ ریزیڈنس مل جائے گا آپ اپنے فیملی آپ کی فیملی تیم میں انہیں میں آپ کو جوائن کر سکتی ہے تو یہ اپرچنیٹیس تو موجود ہیں لیکن ڈیپنڈنگ اپن کے آپ کا کامبینیشن کیا ہے اچھا جو میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں جن کے ہوا پیسہ تو نہیں ہیں تعلیم ہیں جو بھی ہے تو آپ کو بہت سارے پروگرامز کے بارے میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے آپ اگر نئے ہیں میرے چینل پہ تو چینل پہ جائیے بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں کھنگا لیے ان میں دیکھئے کیا کیا اپرچنیٹیس ہو سکتی ہے نیو برنس ویک کی اپرچنیٹیس آج بھی موجود ہیں بہت سارے پائلٹ پروگرامز چل رہے ہیں ان پائلٹ پروگرامز کو سرچ کر کے اس میں بھی آپ لائے کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ یہاں پہ اگر وزٹ ویزے پہ آ جاتے ہیں تو بہت ساری اپرچنیٹیس آپ کو نظر آ سکتی یہاں سے بیٹھ کر کے لیکن اگر آپ کے پاس لیمیٹڈ پیسے ہیں میں یہ کہوں گا پھر آپ وزٹ ویزے پہ بنا آئیں میں نہیں چاہوں گا کہ آپ جو ہے بلا وجہ اپنے پیسے جو ہے ضائع کریں آپ پاکستان میں بھی بیٹھ کر کے ان اپرچنیٹیس کو انیلائز کر سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز میں نے بنا رکھی ہیں بہت سارے اچھے یوٹیوبرز ہیں جو کہ یہاں بیٹھے ہیں میں آپ کو یہ درخواست کروں کہ جو یہاں پہ موجود ہیں ان کی اگر رائے لیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ مند ہوگی جن لوگوں نے بچاروں نے کینیڈا کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے وہ ایسی ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں ایسی ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جناب بس کچھ بھی نہیں چاہیے پیسہ بھی نہیں چاہیے تعلیم بھی نہیں چاہیے آپ نے اپنی سائیکل کو ٹیوب چیک کرنا ہے ٹائر چیک کرنا ہے اس کا دیکھو بریک ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ٹھیک ہیں اس پہ بیٹھئے کینیڈا آ جائیے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بچاروں جو اتنی سارے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ پھیلا رہے ہیں لوگوں کو ان بچاروں نے تو کینیڈا کی شکل بھی نہیں دیکھی تو اگر ان کے پاس یہ ساری انفرمیشن موجود ہیں اتنی آسانی ہیں کہ سیکل پہ بیٹھ کے کینیڈا پہنچ جائیں گے تو جناب پھر آپ آئیے تو صحیح آپ آ کر کے یہاں پہ لوگوں کو ویلوگ بنا کے دکھائے کہ دیکھیں اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا اب میں خود پہنچ گیا یہاں پر اب آپ مجھ سے کانٹیک کیجئے مجھے ایک ایک کال کے بیس بیس پچیس پچیس ہزار روپے دیجئے میں آپ کو ہی پہنچا دیتا ہوں یہاں تو پہنچ کر کے بات کی جائے نا تو میں یہ درخواست کروں گا یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کر کے حالات کا جائزہ لے کر کے آپ لوگوں کو گائٹ کر رہے ہیں تو آپ میں یہ کہوں گا پیسے ضائع بلکل بھی نہ کریں ان لوگوں کو جو پاکستان میں بیٹھ کر کے اس طرح کی افوائے پھیلا رہے ہیں آپ سے میں درخواست کروں گا ان کو پانچ روپے ہی نہ دیں پانچ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار ان کے فیسے بات کرنے کی عصے زیادہ میں یہ کہوں گا پانچ روپے بھی نہ دیں ٹھیک ہے جنہا پانچ روپے بھی ان کو نہ دیں آپ دیکھیں کہ انفرمیشن کہاں سے آپ کو مل رہی ہے آن تھنٹک کہاں سے مل رہی ہے جلدی کے کام جو ہے شیطان کے ہیں یہ بات حقیقت ہے ابھی اس وقت کینیڈا میں بہت ہی مہنگائی ہے جو کہ دو ہزار پچیس تک چلے گی یعنی دو ہزار پچیس میں ڈاؤن ہونا شروع ہوگی کینیڈا ایسا ملک ہے جہاں پہ پاکستان کی طرح نہیں کہ مہنگائی ایک چیز ہو گئی تو وہ مہنگائی کم بھی نہیں ہوگی اس وقت ریسیشن کا ٹائم ہے افرات الزر کا ٹائم ہے ہر چیز کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہے ہم کینیڈا میں رہنے والے ہم سوچیں اب ہم کہاں جائیں یعنی ہم خود پریشان ہیں لوگوں کے اوپر پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار ڈالر کے آپ کرزیں چڑھ گئے ہیں ظاہر سے بات ہے گھر کا خرچہ تو انہوں نے چلا نہیں ہے مختلف کام جو ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں تو سیلوری سے پیسے جو ارننگ ہیں اس سے کام نہیں چل رہے ہیں ہر آدمی خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شیپ میں لائن اف کریڈٹ میں کریڈٹ کارڈز میں ان میں کہیں نہ کہیں فسا ہوا ہے دس ہزار بیس ہزار یہ تو بہت منیمم بتا رہا ہوں یہ تو میں بہت منیمم بتا رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا اگر آپ کے پاس تھوڑے اتنے پیسے ہیں صرف کہ آپ وزیٹی کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے لیکن اگر آپ کے پاس وہ لیمیٹڈ بجٹ ہے تو لیمیٹڈ بجٹ کو اپنے پاس سیف کریں دو ہزار پچیس تک تھوڑا سا ویٹ کریں لیکن وہ لوگ جیسے کہ میں نے کہا کہ امیگریشن پر لوگ آ رہے ہیں امیگریشن ایکسپریس انٹریز وغیرہ پر لوگ آ رہے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے آپ معلومات کیجئے کس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں کینیڈا کے جو فارمٹ ہے رزیمے کا اس کو بنائیں میرے چینل پر موجود ہے آپ فارمٹ ڈانلوڈ کریں اس میں اپنے رزیمے بنائیں اپلائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کہیں نہیں چائنس بنے گا ایوری ڈی ٹرائے کریں ایوری ڈی میں یہ کہوں گا لیکن پیسے ضائع نہ کریں جلدی نہ کریں اتمنان کے ساتھ بیٹھیں بہت سارے پروگرام موجود ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے ازن سے اپنے طریقے سے اپنی مرضی سے آپ کو بھیجنا ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو آپ دعا کریں کوشش کریں باقی چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو یہ ایک ہمارے اور آپ کے چہیتے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ جب آپ دعاوں اور کوششوں سے ناکام ہو جاؤ تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں کوشش اپنی جاری رکھیں لیکن سنسر رہیں خوش رہیں دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشی ڈال کے رکھیں تاکہ آپ پریشان نہ ہو اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ جو نور ہیں اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے اس نور کے اپنے اندر ڈال کے رکھیں تاکہ آپ کے دل کے سکون رہیں نماز چھوڑنا سوالی نہیں پیدا ہوتا اگر ایک انسان نماز چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں ایک مسلمان اور مومن میں بہت بڑا فرق ہے مسلمان میں بھی پیدا ہوا اور آپ بھی پیدا ہوا کیا آپ مومن ہیں کیا میں مومن ہوں اگر میں پانچے وقتی نماز پڑھتا ہوں تو میں مومن ہوں اگر آپ پانچے وقتی نماز پڑھتے ہیں آپ مومن ہیں کیونکہ اس میں کوئی میرے اور آپ کے پاس چوائس نہیں دی گئی فرض یعنی لازمی جو عبادات میں چوائس نہیں ہے اختیاری میں ہے اختیاری موجود ہے اختیاری میں چوائس ہے لازمی میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے شفا دے تندرست دے ایمان دے ہدایت دے اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے تاکہ لوگوں کو الگریتم جو ہے یوٹیوب کا لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس بندے نے لائک کیا اس کا مطلب کچھ تو ہے کچھ دم ہے تو وہ آگے اس کو شیئر کر دیتا ہے سو لائک کا مطلب یہ ہو جاتا ہے وہ ہزار لوگوں کو شیئر کر دیتا ہے بس سبسکرائب اس لئے کریں گے آپ اگر آپ چاہیں گے کہ یہ اس طرح کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتے رہے ہیں سبسکرائب کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے شیئر کرنا ہے تو آپ ووٹس اپ پر دوسری جگہ شیئر کیجئے لیکن لائک کا زیادہ فائدہ اس لئے ہے کہ وہ یوٹیوب خود جا کے اس کو آگے شیئر کرتا ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ